جیو سی نائن ڈیویجن میجر جنرل درفکار علی بھٹی نے کوہارٹ میں پاک فوج کے تعاون سے فورڈ سپورٹس کمپلیکسی تزین اور عائش کے بعد افتتاہ کر دیا جیو سی نے سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ ٹورنمنٹ کی افتتاہی تقریب میں بھی شرکت کی سیکٹر کمانڈر ساؤت کی زیر صدارت ٹانک کے مختلف مسالک علماء کرام پر مشتمل جرگے میں محروم الحرام کے پورامن انعقاد کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا برگیٹ کمانڈر سپن وام اور مصمون خیل قبیلے کے مشران کے مبین جرگے میں تحصیل شیوہ میں ایم پی سی ایل کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد از جل تکمیل اور دیگر درپیش مسائل کے حل کے لئے موسر اقدامات پر مشاورت کی گئی تحصیل میران شاہ میں مقامی برگیٹ کمانڈر رو دیوار گڑ کبیلے کے ملک و مشران کے مبین جرگے میں علاقے میں قیام عام کو برقرار رکھنے کے لئے بامی تعاون کے فروغ کے لئے موسر اقدامات پر مشاورت کی گئی افسی نورت کی جانب سے محمد گرٹ کے پانچ گاؤں کے سو مستحقین خاندانوں میں راشن پیکجز تقسیم کیے گئے اسیسٹرٹ کمانڈر ساؤت وزیرستان سکاؤٹس نے گزشتا دو ہفتوں سے وانہ میجاری کرکٹ چیمپینشپ کے اختتامی تقریب میں شرکت کی اور بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاریوں میں انعماد تقسیم کیے بادی اتیرہ کے دور دراز علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لئے سیکیورٹی فورسز نے غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے سات سو بیس پچوں میں کتابی اور سٹیشنری کا سمان تقسیم کیا قرم کے علاقے ارولی میں سیول واسکی حکام اور بارہ مقامی گاؤں کے مشران کے مابین جرگے میں بامی امانگی کے فروغ اور اشرہ محرم الحرام میں امن کی فضاء برگران رکھنے کے لئے مشترکہ کوششوں کا عادہ کیا گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے نوجوانوں کو مضبط سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لئے باجور کے علاقے مینہ میں کرکٹ چپ کے خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں والی بال کے دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا